نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوشحالی لانے والی پانچ چیزیں پانچ چیزیں کرنے سے پانچ کاموں کو کرنے سے انسان کی زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہے مطرم ناظرین و سامین ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کے بتائے ہوئے ایسے پانچ کام کے بارے میں بتائیں گے جن کو کرنے والے لوگ چند ہی دنوں میں خوشحال ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے امیر ترین ہوتے چلے جاتے ہیں مطرم ناظرین انسان اپنی زندگی میں جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑے شوق سے سر انجام دیتا ہے جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑی دلچسپی سے انجام دیتا ہے لیکن کئی کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو زیوال کی طرف لے جاتے ہیں جبکہ کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے جاتے ہیں کچھ کام ایسے ہیں جو انسان کو نیکیوں کی طرف لے جاتے ہیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو آسانیوں کی طرف لے جاتے ہیں مطرم ناظرین خوشحالی لانے والی پانچ چیزیں کون کون سی ہیں پانچ کام جن کو کرنے سے خوشیاں ملتی ہیں ان کی تفصیل بتانے سے پہلے ہم آپ کو ان پانچ خوابوں کے متعلق بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی انسان اگر اس طرح کے خواب دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جائے کہ وہ بہت جلد امیر ہونے والا ہے دولت آنی ہو تو خواب میں پانچ چیز نظر آتی ہیں وہ کون سے پانچ خواب ہیں جو انسان کو اس وقت دکھائی دیتی ہیں جب اس کے پاس دولت آنے والی ہوتی ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ جب انسان کے دن پھرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو ڈھیروں ڈھیر مال دولت عطا فرمانے لگتے ہیں تو ایسے انسان کو خواب میں یہ پانچ چیزیں ضرور دکھائی دیتی ہیں جب کسی شخص کے ہاتھوں میں بے انتہا دولت آنے والی ہو تو اسے خواب میں کون کون سی پانچ چیزیں نظر آتی ہیں خوابوں کی تعبیر بتانے والے بزرگ بتاتی ہیں کہ نمبر ایک اگر کوئی شخص خواب میں پہاڑ دیکھتا ہے یا خود کو پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے دولت شہرت اور بلندیاں ملنے والی ہیں نمبر ٹو اگر کوئی شخص خواب میں مچھلی دیکھتا ہے یا خود کو مچھلی کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہے نمبر تھری اسی طرح خواب میں تخت دیکھنا یا خود کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھنا نمبر فور گھوڑا دیکھنا یا گھوڑے کی سواری کرنا نمبر فائی خواب میں اونٹ دیکھنا یا اونٹ کی سواری کرنا تو ان سب خوابوں کی تعبیر یہی ہے کہ بہت جلد اللہ تبارک و تعالی اسے بے شمار دولت سے نوازنے والا ہے مہترم ناظرین اب ہم واپس اپنے مطلوبہ ٹوپک کی طرف واپس آتے ہیں جو ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع تھا خوشحالی لانے والی پانچ چیزیں پانچ چیزیں کرنے سے پانچ کاموں کو کرنے سے انسان کی زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہے ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے واض و نصیت کر رہے تھے خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے آپ کرم اللہ وجہ الكریم نے فرمایا میں نے بھیکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے میں نے بھیکاریوں کو امیر ترین عمرہ بنتے دیکھا ہے ایسے امیر جو صرف دنیا کے امیر ہی نہیں بلکہ میں نے دونوں جہانوں کے امیر بنتے دیکھا ہے انہوں نے دنیا میں بھی حاصل کی اور انہوں نے آخرت بھی حاصل کر لی جب میں نے ان سے دونوں جہانوں کی ترقی کی وجہ پوچھی کہ تم بھیکاریوں سے بادشاہ کیسے بنے اور اتنے امیر کیسے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم پانچ عمل کیا کرتے تھے ہم نے پانچ عمل ایسے کیے جو کہ آج ہم کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کریں گے ان پانچ کاموں نے ہمیں بھیکاریوں سے بادشاہ بنا دیا حضرت علی کررم اللہ وجہ الكریم کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ہمیں بھی بتاؤ وہ پانچ عمل کون کون سے ہیں تو انہوں نے یہ پانچ کام بتائے محترم ناظرین یہ پانچ کام ضرور کرنا اگر تم خوشحال ہونا چاہتے ہو اگر تم دنیا اور آخرت کی امیر ترین بننا چاہتے ہو صرف دنیا کے ہی نہیں اگلے جہانوں کے بھی جینی دونوں جہانوں کے اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو یہ پانچ کام زندگی میں ضرور کر لینا پہلا کام فرمایا ایک تو ہم پرندوں کو روزانہ دانہ ڈالا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو دانا ملتا ہو یعنی رزق ملتا ہو تو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا اس گھر میں کبھی بھی رزق کم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس گھر کا رزق کم نہیں کرتا جس گھر سے پرندے پلتے ہوں پرندوں کو دانا ملتا ہو پرندوں کو پانی ملتا ہو فرمایا جب پرندے تمہارے گھروں کے اوپر سے گزرتے ہیں اور کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آئے یا کوئی بھی جانور تمہارے گھر میں آئے تو فرمایا اس کے لئے اناج رکھا کرو دانہ ڈالا کرو اگر کوئی پرندہ پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق پر احساس کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے یعنی جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کی بھوک مٹاتی ہے پیاس مٹاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ فرشتوں کے درمیان یہ منظر دیکھ کر مسکراتا ہے جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کا احساس کرتی ہے جب پرندے کسی گھر سے کھانا کھا کر یعنی دانا کھا کر اس گھر سے جاتے ہیں تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ تیری رحیمی کا واسطہ جس طرح اس گھر کے لوگوں نے ہمارے رزق کا احتمام کیا تو بھی اس گھر کے لوگوں کے رزق کا احتمام کر تو یوں اللہ تعالیٰ اپنی برکت کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کر دیتا ہے جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہے جانوروں کو کھانا ملتا ہے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح اٹھتے ہی یہ ایک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ تین فرشتے اس کے ساتھ ساتھ لگا دیتا ہے یعنی تین فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے وہ صبح دوپہر شام اس کے ساتھ ہی رہتی ہیں پہلا فرشتہ اس انسان کی عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے دوسرا فرشتہ اس کا رزق بڑھانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے جبکہ تیسرا فرشتہ اسے مصیبت ہو اسے بچانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے پوچھا گیا کہ حضرت آخر وہ نیک عمل ہے کونسا اترا فائدہ من عمل ہے کونسا تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ ہے پرندوں کو دانا ڈالنا جو شخص صبح صویرے اٹھ کر دوسری مخلوق کو کھانا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تین فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے دوسرا کام حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ ان کا دوسرا عمل یعنی دوسرا کام جو وہ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں بھی کبھی قریب نہیں ہوتا بندے کی عبادت بندے کو اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے جہاں غریبوں کی خدمت پہنچاتی ہے جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا اور علمی فراست میں حضرت سیدنا علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا حکمران کوئی اس دنیا میں نہیں آیا کوئی ایسا مشہور و معروف بادشاہ نہیں گزرا کے چودہ صدیوں گزرنے کے باوجود بھی جس کے نام کے نارے لگتے ہوں تو غریبوں کی مدد کی جب بات آتی ہے تو کندھے پر بوریاں لاد لاد کے لے جاتے اور غریبوں کے مدد کیا کرتے تھے غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے ایک بددو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی بچے کے پیدائش کا وقت قریب تھا جبکہ گھر میں ایک روپیہ بھی نہیں تھا اب یہ لوگ پریشان تھے کہ پیسہ ایک بھی نہیں ہے جبکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے وہ حق ہمسائیوں کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ کرس دے دو انہوں نے کچھ نہ دیا تو یہ بددو کے ذہن میں ایک ترقیب آئے کہ کیوں نہ مدینہ چلا جاؤں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلا جاؤں ان کے سامنے جا کر فریاد کروں ارز کروں وہ میری ضرور مدد کریں گے یہ بددو اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینہ کی طرف جا رہا تھا چلتے چلتے جیسے ہی مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھا شام ہو گئی رات دھلنے لگی بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا اس نے بیوی کو کہا کہ کیوں نہ ہم یہیں خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے ہیں کے پاس چلے جائیں گے رات یہ لوگ وہاں ٹھہرے رات کا دوسرا پہر جب آیا تو بیوی درد سے چکھنے لگی بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور یہ بیوی کو حوصلے دے رہا ہے ابھی فجر ہونے والی ہے چلتے ہیں عمر کے پاس اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عادت تھی کہ آپ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتہ بھی پیاسا مر گیا تو حساب عمر کو دینا پڑے گا اس رات پی حضرت عمر مدینے کی گلیوں میں گشت فرما ہی رہے تھے آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ جل رہی ہے آپ نے غلام کو بھیجا کے جا کے دیکھو وہ کون بیٹھا ہے رات کے اس پہر کوئی مسافر تو نہیں ہے غلام اس چخص کے پاس گیا اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے مجھے مدد کی اشد ضرورت ہے غلام نے واپس آ کر حضرت عمر کو ساری بات بتائی اللہ اکبر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر گئے اپنے بیوی کو اٹھایا کہا اٹھو اگر تجھے ثواب مل رہا ہو تو لینا چاہوگی اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہوں تو لینا چاہوگی کہا کیوں نہیں حضرت پھر فرمایا اٹھو میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے اور تھوڑی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ اس نے ضرورت کا سامان اٹھایا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی آپ تھوڑی سی لکڑیاں کندے پر اٹھا لیں آپ نے کندے پر لکڑیاں اٹھائیں اور وہاں جا پہنچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ خیمے کے اندر چلی گئی جہاں عورت چیخ رہی تھی جو حضرت عمر باہر اس بددو کے سامنے ہاتھ بان کر کھڑے ہو گئے بددو نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے اس غلام کی بیوی دائی ہے اور یہ اس شہر اس کا شوہ ہے اور یہاں کا غلام ہے اس نے حکم چلانے شروع کر دیئے آرڈر چلانے شروع کر دیئے اور جلدی جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ آپ دوڑ کر جاتے اور لکڑیاں لے کر آتے جلدی کرو آگ جلاو آپ پھونکے مارتے اور آگ جلاتے اللہ اکبر اس بددو نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نوکروں کا سلسلو کر رکھا تھا وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ خود عمر ہے ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی یا امیر المومنین آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو آواز دی اے عمر آپ کو مبارک ہو اللہ نے آپ کے دوست کو بیٹا عطا کیا ہے آپ کے بھائی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا جیسے ہی بیگم صاحبہ نے کہا یا امیر المومنین بددو نے سنا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کیا یہی امیر المومنین ہے فوراں قدموں میں گرا اور کہنے لگا یا امیر المومنین مجھے معاف کر دیں یہ بدبخت آنکھیں نہ پہچان سکیں کہ آپ کو کون ہے مجھے معاف کر دیں میں نہیں جانتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور رو رو کر کہنے لگے اے بددو تجھے پتہ نہیں کہ یہ مدینہ منورہ ہے یہ میرے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے یہاں امیروں کو نہیں یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتی ہیں یہاں تو غریبوں کی عزتیں ملتی ہیں یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے یہاں تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے تو غریبوں کی مدد کرنے والا شخص کبھی زندگی میں غریب نہیں ہوتا غریبوں کی ضرورت پوری کرنے والا شخص کبھی غریب نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے تیسرا کام جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم نے فرمایا کہ وہ اپنی اولاد کو حلال کا لکمہ کھلایا کرتے تھے چوتھا کام والدین کی خدمت کیا کرتے تھے اور پانچوں کام نماز میں سستی نہیں کیا کرتے تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آج بھی ان پانچ باتوں کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اس لیے ہم آج بھی دن بہ دن بلندی کی طرف جا رہے ہیں ہم نے نہ صرف دنیا میں ہی ترقی نہیں کی بلکہ ہم آخرت کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں